سبحان اللہ و الحمدللہ سلام علیکم فرنڈز و ویلکم ٹو نائن سیری ویبیشن افتاری کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا کہ ہم باہر چلتے ہیں تو میں نے اپنے ہسپنڈ سے پولا کہ میں نے کہا کہ کافے دن ہو گئے ہیں باہر نہیں گئے اور کچھ کھایا نہیں باہر سے تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم لوگ نہ باہر سے آسکری میں شیک پیاتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میرا مور تھا کہ ہم لوگ نہ زنگر رول یا زنگر پراتا یا اس ٹائپ کی چیزیں کھائیں انہوں نے کہا نہیں اگر اس ٹائپ کی کوئی چیز کھائنا تو پھر ظاہری ٹائم بھوکنے لگنے ہو گئتے ہیں یا آسکریم یا شیک میں سے جو پینا یا کھانا وہ کھانا ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کے فیوریٹ چودری آسکریم پر آئے ہیں یہاں سے نا وہ ہمیشہ جب بھی ہم لوگیاں سے گزرتے ہیں انہوں نے یہاں کا شیک پینا ہوتا ہے وہ ہے چوکلیٹ براؤنی شیک ہے کوئی وہ بھی دے تو میں نے سوچا کہ میں نہ کچھ ڈیفرنٹ ٹائے کرتی میں ہر دفعہ یہاں پہ آکے نہ کچھ ڈیفرنٹ ٹائے کرتی اور ہر دفعہ محسن موے موے ہو جاتا ہے کھچ رچ جاتی ہے مطلب ہر دفعہ جو بھی ٹائے کرتی وہ سب سے بکواس اور عجیب ہوتا ہے اس دفعہ میں نے سوچا تھا آئیسکریم مگوئی اور وہ مجھے دے گیا آئیسکریم مگوئی STEM میں نے اسے کہا میں نے یہیمactions ممزد کی اور آپś دیرmniejみومنک شیک لے وہ کہتے ہیں نینی آپ نے شیک کی کیا تھا تو میں ابھی اس سے کہہ رہی تھے کہ نینی مجھے آئسکریم چاہیئے تو مجھے یہ نہیں چاہیے تھا وہ کہتے ہیں انہیمuw نے اپنے یہ یادہ کے تھا میرے państwo کہتے ہیں تو میرے husband کہتے ہیں grown 大چانی شیرم کیوں Saol шیک آسٹرائی کالو مجھے دونوں کا ٹیسٹ سیم ہی تھا مجھے نا کوئی ڈیفرنس ہی لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے دونوں کے ٹیسٹ سیم لگ رہا تھے حالانکہ ڈیفرنٹ فلیور تھے پر ٹیسٹ سیم تھے مجھے لگ رہا تھے پتہ نہیں کیوں پھر اس کے بعد جی اب چلتے ہیں گھر جانے کے بعد میں تھوڑی دیر سو گئی تھی اور پھر میں سہری رائے موٹی جب میں سہری رائے موٹی مجھے لگ سہری رائے موٹی تو میں نے آج سالان نہیں بنانا تھا کیوں کہ میں پاس بھندی کے سالان چھتا ہے پڑھا ہوا تو میں نے اسی کو گرم کرنا تھا کل جو بنایا تھا وہ آج پڑھا ہوا تھا جو سے گزارا ہو جانا تھا تو میں نے کہا چلو سالان نہیں بنانا تو آج یہ اس کی بریک ہو گیا آج میں نے سہری کے لئے صرف ایک براتہ ہی بنانا اپنے ہزبن کے لئے اپنے لئے روٹی یا براتہ نہیں بنانا کیونکہ افطاری میں جو میں نے کریم چارٹ بنائی تھی نا وہ پڑی ہوئی تھی میں نے تھوڑی سی افطاری میں کھائی تھی اس کے بعد جو ہے نا وہ میرا دل نہیں کیا کھانے کا تو میں نے سوچا کہ نا سہری میں وہ کھائیں گے اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو اب جی میں وہ بناوں گی اور پھر میں وہ کھاؤں گی تو اپنے ہزبین کے لیے جو ہے یہ میں پراتا بنا رہی ہوں اور پھر میں نے انہیں جگہ ہے میں نے کہا اٹھ جائیں اب موہہ دھولیں اس کے بعد جی میں یہ لے کے آئی ہوں سہری انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ پراتا بناتی ہوں پھر اس کے بعد ان کو جگہتی ہوں کیونکہ وہ گرم گرم کھاتے ہیں نا پھر تھنڈا ہو جاتا تو انہیں روٹی پراتا سالن جو ہے نا وہ گرم گرم آساندہ تھنڈا ہونا نہیں کھاتے تن شوک سے تو پھر میں جو نا گرم گرم جب ہونا تب ہی انہیں کہتی ہوں کہ آ جائیں اب یہ جی پراتا وغیرہ بن گیا ہے تو اب ہم اس کو رکھتے ہیں پلیٹ میں اور چلتے ہیں دستہ خان کے تب تو یہ ہے جی میری سہری اور یہ ہے جی ان کی سہری ان کا ہے بھنڈی کا سالن اور پراتا اور میری ہے جی کریم چارٹ ایک ساستہ جب افطاری میں کچھ بچ جاتا تھا تو وہ میں سہری میں یوز کر لیتی ہوں میں کہتی ہوں یار وہ ویسٹ نہ ہو تو میں یوز کر لیتی ہوں اس کو میں سہری میں کھا لیتی ہوں پھر اس کے بعد جی میں نے کیم چارٹ کھائی اور انہوں نے پراتا وغیرہ کھایا پھر اس کے بعد وہ چلے گئے دہیں لینے کے لیے شاپ پہ اور میں نے کہا چلو میں کر لیتی ہوں کپڑے پریس ان کے جو کام ختم ہو جائے وہ ہی اچھا ہے تو پھر میں ان کے کپڑے شپڑے پریس کرنے لگی آفیس کے لیے چھمیل دینا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے فرائیڈے تاکہ سیچڑے سنڈے آف ہے اور کپڑے پریس تھی انہیں سکون مول مٹھے چون تو اب جی ہم کپڑے پریس کریں گے پہلے شرٹ پہلے پینٹ پریس کی ہے پھر اس کے بعد شرٹ پریس کی ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ سہری والے جو برطن ہیں وہ دھو لیتے ہیں تاکہ جو اب وہ بھی کام ختم ہو جائے سہری کے برطنوں کا سبح جب انشاءاللہ اٹھیں گے زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے افتاری کی تیاری کریں گے کہ جو چھوٹے موٹے کام ہوں گے نہ وہ کریں گے سہری والے برطن دھونے کے بعد پھر میں نے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد ہی اب انشاءاللہ سوئیں گے ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا پریس سیبل آئیکن ضرور پریس کریے گا اللہ حافظ